نے دیکھا ہے ان کا بھی آپ نے زائچہ اور بلاول بھٹو کا بھی ان کو بھی کوئی کہیں سے کوئی تنکا ونکا مل رہا ہے ان کے جو پلانٹ ہیں وہ زیادہ سیریس ہیں اور زیادہ اپنا ان کے لڑکے کے بارے میں میں نہیں بات کر رہا ہے خود زرداری صاحب کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ ان کے پلانٹ زیادہ سیریس ہیں زیادہ مخالفت آ رہی ہے اور یا تو یہ ہوگا کہ سید کا جو ان پر بوجھ پڑے ہوئے وہ ہٹ جائے گا کوئی اور مسئلہ ہا رہا ہے یا سید کے ویسے کوئی کمپاؤنڈ اور مسائل بن جائیں گے لیکن ان کے صورتحالک نہیں نظر آتی بائیس دسمبر سے لے کر تئیس مارچ دوازار تئیس تک اچھا بہرحال جی پروفیسر صاحب آپ نے بڑی زبردست بات کہی ہے ہمیں تو مسلم لیگ نون والے اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ جب اے آر وائی میں تھے تب بھی اور ادھر بھی آپ تو تلوار سونت کے ہمارے خلاف نکلے ہوئے لیکن کبھی بھی پروگرام ہم نے اس طرح نہیں کیا کہ اپنی مرضی کی کوئی چیز آپ پر تھوپنے کی کوشش اللہ نہ کریں اللہ نہ کریں پروفیسر صاحب کے پاس علم ہے نالج ہے وہ نواز شریف صاحب کے لیے بات کر رہے ہیں کہ کوئی تنکے ان کی فیور میں آ رہے ہیں اور ہم نے بالکل اس بات کو نہیں رکا جو بات بھی ہے جو بھی علم پروفیسر صاحب کا ہے وہ آپ کے سامنے اچھا اب مجھے ایک آخری بتا دیں جنرل کمر جعوید باجبہ کے پلینٹس کیا کہتے ہیں آپ وہ خطرہ تھا تو وہ 23 اکتوبر سے لے کر رہے 23 اکتوبر تک خطرہ تھا تینشن تھی بہت زیادہ تینشن تھی اور اس بات کا کوئی امکان تو میں نہیں کہنا چاہتا امکان نظر آ رہا تھا کہ ان کو کوئی فیصلہ نہ کرنا پڑے اس حد تک ٹنشن تھی میں سوچتا رہا کہ میں کیا کہوں کیا نہ کہوں لیکن میں نے ایک دو دفعہ یہ کہہ دیا کہ وہ کوئی فیصلہ نہ کر بیٹھیں آپ سے ادھر پرنام میں بات ہوئی کیا سی ٹنشن آئی ٹنشن سے وہ بالکل گزرے 23 اکتوبر سے لے کر 31 اکتوبر تک بہت بری آلت تھی ان کی ہی وز انڈر گریٹ پریشر ہاو ہی بارنا اور ہاو ہی ٹاریٹر ایٹ ویل کریٹر گوز تو ایم فر دی وہ ایویش ہیم بیسٹ آف لک کہ وہ نے قوم کا خیار رکھا اور اس طرح صورتحال کو کنٹرول کیا رکھا تو یہ صورتحال آپ نے ایک اور بیجم سوال کیا کہ امران کا کیا بنے گا امران کا بھی ان دنوں جو ستارے آ رہے ہیں وہ امران بھی محسوس کرے گا کہ میرے لیے کچھ اور راستے نکر رہے ہیں فروری مارچ سے تو یوں ہم کہیں کہ یہ صورتحال جو پالٹس کیا ہے سیاست کیا ہے یہ بڑی سرگرم ہونے والی ہے دونوں طرف آگ برابر لگی اور دونوں طرف جو ہیں پلینٹس بروج لگے ہوئے آکے تو ایک گھمسان کا رن پڑے گا تو پالٹس will become it will be your light جتنے بھی جنرلسٹ ہیں وہ بہت خوش ہوں گے کہ ہمارے لیے بہت اچھا مواد پروفیسر صاحب اگر پالٹس کی جاتی ہے سیاست اگر گرم ہوتی ہے اور اس میں عوامی مفادات پر ان کے ایشیوز پر بات ہوتی ہے تو اس سے بڑی اچھی چیز تو ملک کے لیے لیکن اگر کوئی ذاتی مفادات کی بات ہو رہی ہے تو پھر اس سے بری چیز بھی آئی ویش پالٹیشن بیسٹ آف لاک تاکہ وہ اس وقت صحیح تجزیہ کریں اور عوام کو صورتحال سے اگاہ کرتے رہیں تاکہ عوام صورتحال سمجھ سکیں عوام ملک کی خاطر سوچ سکیں تو یوں آگے تو اس قسم کے صورتحال بنی پڑی ہے اپنا سمی صاحب اور وہ فروری سے زیادہ بلکہ اب دعا یہ کرنی چاہیے جیسے کہ آپ اکثر ایک دو فکریں ہر پروگرام میں بول جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ اچھے بولتی ہیں کیونکہ ہم اسٹرالوجی پر وہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے جس طرح لوگ سمجھتے ہیں نہیں ہم بالکل نہیں تو وہ اسٹرالوجی کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسٹرالوجی یہ شکل اختیار کرنے والی ہے بائی دسمر کے بعد اگر وہ واقعہ نہ آیا جو کہ ہر بیس سال کے بعد آتا ہے تو پھر صورتحال اور ترنگ ہی ہوگی اگر وہ واقعہ آ گیا اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں تو نیچولی پالکسی بھی کم ویری ڈیفرنٹ اچھا یہ بات یہ بھی امکان ہے جو آپ بائیس دسمبر کی جو ایک پوسیبلیٹی بتا رہے ہیں کہ یہ جو کرنے ورنے بعد میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ ساری اتھل پتھل بھی ہو سکتی ہاں تو وہ ان کرنے میں کوئی ایسی بات کوئی ایسا پہلو نکلتا ہو کہ نوازری صاحب سمجھیں